بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امینہ سیاسی ٹیپ سٹیٹ مریم نواز صاحبہ کی منافقت اور فتنہ پرستی بالکل ایان ہو رہی ہے حالیہ لیکڈ آڈیو میں کس طرح انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا لوگوں کو ایک ایسا احساس دلانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں نواز شریف آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ شباز شریف ہو گیا مفتہ اسماعیل ہو گیا یہ سب سے بڑے برے ہیں اور غلط ہیں انہوں نے جو کچھ پالیس اختیار کی گئی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ یہ سب بھی کٹھے ہیں ٹوپی ڈراما کھیلا جا رہا تھا عوام کے ساتھ اور کھیل رہے ہیں اب بھی کھیلیں گے ان آڈیو لیکس کے آنے کے بعد بھی ان کا وہی ٹوپی ڈراما چلے گا گوڈ کاک بیڈ کاک والا لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے بس ہمیں کرسی چاہیے کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کرسی مل جائے اسے پھر ہم جھوٹ بول کر ڈرامے بازی کر کے اسے دوام دینے کی کوشش کریں یہ ان نون لیک کا نواز شریف کا شباز شریف کا اور یہ جو مریم نواز ہے ان کا یہی وطیرہ رہا ہے پچھلے چالیس سال سے ان دونوں یہ جو زرداری ہو گیا یا یہ نواز شریف ہو گیا ان دونوں خاندانوں نے اسی طرح ملک کو لٹایا اور کہتے ہیں کہ جی ہم وہ ادھر زرداری کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا مہان سمجھتے تھے اس کو بنیزیر بٹو کو اور کہتے تھے جناب وہ اب چلی گئی ہیں لیکن ان کا جو دور تھا وہ بھی اتنا کوئی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جو بڑی ان کے دور میں خوشحالی تھی یا ان کے دور میں بڑا اچھا اچھا چل رہا تھا یہ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ادوار رہی ہیں پچھلے چالیس سال انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے اور آج پھر یہ وہ صبح سادے بنے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کوئی ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی یہ اس ملک کے درد خیر خواہ ہیں اس ملک کا درد ان کے علاوہ کسی میں اور ہے نہیں ساری خرابی جو ہے وہ پچھلے تین چار سال میں ہوئی ہے جو کہ عمران خان کا دور تھا اس سے پہلے تو ملک میں دودھ شاید کی نیرے بیہ رہی تھی یہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کو بے وکوف بنایا ہوا ہے مریم اورنگزیب گئی ہیں جی لندن تو وہاں پر چور چور کے جو نعرے لگئے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اس کا جو میڈیا سے لہپڑا ان کے حامی جو صحافی ہیں ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اب کلب سے جو لیک ہوئی پڑی ہے ان کی اس لیک کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے کہ لیک کیسے ہو گئی ہے ان کی اب یہ جو آڈیوز ہیں اس طرح سے تو یہ ایک ٹھیک ہے یہ سکورٹی بریچ ہے سکورٹی بریچ تو ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اس کے اوپر جو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس میں ملاوے سفراد ہیں لیکن اس سے سے ایک تو بات واضح ہوتی ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں فتنہ پرست لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں فتنہ پھلا رہے ہیں لوگوں کو غریب غریب سے غریب تر کیے جا رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بس ہمیں کرسی جائیے اب یہ مریم نواز جو ہیں پیٹرول جی بڑھائیں یہ آپ کے جو مینج کر لیں گے آپ کی جو تشہیر ہے اس میں جو ڈنٹ پڑے گا اس کو مینج کر لیں گے تو مینج کرتے پھر رہے ہیں جناب مجھے نہیں پتا یہ تو اب چاچو کا کام ہے جو حکومت چلا رہی ہیں مفتغ برا ہے اب لا رہے ہیں نا ڈار کو وہ بھی جو کچھ آئے گا کر لے گا دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے پرستان سے آرہا شہزادہ ملکی معیشت سٹھیک کرنے کچھ بھی نہیں ہونا یوں ہی اس سے پتر حالات ہونے ہیں اور جو اس نے پچھلے اپنے دور میں کیا تھا اور آگے بھی بھکتے ہیں کہ جب یہ آئے گا جو کام کر کے جائے گا اور جو لا رہے ہیں اس کو انہیں اس چیز کا فکر نہیں ہے ان کے جو کہتے ہیں نا کہ دماغوں کے اوپر تالے ڈال دی ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ آخر وہ گیا تھا تو آخر کچھ تو ایسا کیا تھا کہ ملک میں خراب بھی ہوئی تھی پھر اس کو لا رہے ہیں وہی جیسے کہتے ہیں کہ اتار کے لونڈے سے دوال لینے چل پڑے ہیں اور تو کوئی سویتی نہیں ہے ان کو بیچے عوام ہے وہ بیچاری پستی جا رہی ہے پستی جا رہی ہے ان کے لولی پاپ دیا ہے وہ جی وہ مریم نواز کہتی ہے میرا جو ہیں ان فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ حکومت کر رہی ہے کرواہ اندر سے خود رہی ہے وہ ادھر مریم اورنگ زیب گئی ہوئی ہے لندن تو وہ چھپتی پھر رہی ہے چھپتی تو خیر نہیں پھر رہی لیکن اصلا وہاں پر اس کے حلیے کے اوپر بھی لوگوں نے کافی ٹونٹ کیا ہے کہ وہاں پاکستان میں تو آپ بڑی دوبتہ لیے اور اپنے آپ کو بڑی اسلامی ٹائپ خاتون بنا کر پیش کرتی ہیں لیکن یہاں پر یہ صرف اس مریم اورنگ زیب کا وطیرہ نہیں ہے یہ جو یہ اس یہاں کی جو مریم اورنگ نواز بیٹھی ہے یہ بھی اگر لندن جاتی ہے وہاں پر بھی یہ ایسے گھمپی رہی ہوتی ہے سر پر دوبتہ نہیں ہوتا یہ ان کی منافقت ہے ویسے دیکھیں تو اپنے آپ کو کوئی مہان سمجھتے ہیں یہ لوگ دو پلے بنا لی سڑک ایک بنا دی تو یہ اپنے آپ کو بڑا پاکستان کے جو وہ خیرخواہ سمجھ بیٹھے ہیں تعلیمی نظام برباد کر دیا اخلاقیات برباد کر دیا معاشی سسٹم اس کا ختم ہو گیا ہے اب کسی کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ٹھیک کرنے تو کیسے کرنے تاجر ہیں اوپر سے پسلے چالی سال بڑا تاجر ان کی جو ہے نا ہم ہی بھرتے تھے جی بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تاجر پسند لوگ ہیں تجارت کے ہم ہی لوگ ہیں پسلے آئے ان کے جو دور گزرت تھا نواز شریف کا جس میں شہد خاکان عباسی بھی تھا اور یہ مفتہ اسماعیل بھی اس وقت وزیر خزانہ رہا تھا تو کون سی دودھ کی شہد کی نائریں بے گئی تھی تاجروں کو اس وقت کوئی ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ مہنگائی تب بھی تھی عام لوگوں کے لئے تب بھی تھی مہنگائی اور اب یہ آرہیں مہان بننے وہ کہتے ہیں نا کہ مسیحہ بن کے آرہیں پتہ لگ جائے گا اب اس کا بھی ڈار کا بھی یہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ ہونا وہی ہے اور اس سے بتر مہنگائی ہونی ہے اور جب وہ چھوڑ کر جائے گا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس معیشت کے ساتھ خیر یہ ایک تو مریم نواز کی منافقت ہم نے دیکھی ہے آڈیالیکس میں امید کہتی ہیں عوام کی آنکھیں کھلیں جاگے مزید ان لوگوں سے ڈسنے کی دھیمت نہ کریں اپنے آپ کو بچائیں ان لوگوں سے اپنے ملک کو بچائیں ملتی ہیں کسی اور بھی لوگ میں تب تک اجازت پاکستان زندہ بات